ایک طرف جہاں کرونا وائرس جیسی وبا کا خطرہ ہے تو دوسری جانب لاکڈاؤن سے لوگوں میں اپنی روزی روٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ایسا ہی ایک معاملہ این این نیوز کے سامنے آیا جب ہماری ملاقات اجین غلہ منڈی مزدور سنگ کے صدر عبدالغفار سے ہوئی انہوں نے بتایا کہ اجین غلہ منڈی میں چھ سو پچاس مزدور ہیں جو دہاڑی پر کام کرتے ہیں 23 مارچ سے لاکڈاؤن کیا گیا ہے تب سے ہی ان لوگوں کے سامنے روزی روٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس کے لئے ہم نے ایک میمورینڈم زلہ انتظامیہ کے عالی افسران اور سیاسی نمائندوں کو وائٹس اپ کے ذریعے بھیج دیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ ان مزدوروں کے کھانے اور راشن کا انتظام کیا جائے وگر نہ ہمیں مجبوراں سڑکوں پر آنا پڑے گا ہمارا پریسانی ہے کہ کھانا سامان کی مین پرابلم تو یہ ہے ہمارا کام تو جو سیزن چلتا ہے سوہبین کا سیزن بھی ہمارا بھی گل گیا اور یہوں کا سیزن آیا اس میں ہم نے زوچا کہ کچھ ہمارا بھلا ہو جائے گا لیکن اوپر سے یہ کرونا چالو ہوا جب سے لاکڈاؤن ہوا سارے ہماروں کا پریسانی آگئی اور کچھ دور کی بات ہے کہ پیٹ بھرنے کے لالے پڑ گئے ہیں کچھ ہماروں کے فون اٹھا اٹھا کے میں پریسان ہو گیا ہوں کہ کیا کریں کیا کریں سیدھی سیدھی صرف دھمکی دے رہا بولے کہ ہم کیا کریں بولے کہ روڑ پہ جائیں چھلا چھوٹ کریں کیا کریں آپ ہماروں کے کیا ہیں میں ہماروں کے سیزن کا عدیق سو ہمار مدد پرے شرمیس کا ڈھان تھا پرسان سوہسان سے مدد مانگی پرسان سوہسان سے مدد مانگی ہم نے اور یہ لیٹری میں نے بنایا تھا مجھے تو کچھ نہیں آرہا ہے خالی فون پر باس ہو رہی ہے اسے تو میں نے ان پر وارٹساب نمبر پر بھی میں نے ڈال دیا ہے کئی مل جائے تو ابھی سلطان نے سب کو تھیٹ بنا بنا کیا کہ یہ کیا کریں بودھائی؟ ابھی ہماروں کے کیٹ نہیں آیا سرکار کی طرف نہ کوئی کیٹ آیا ہے نہ کوئی پیسہ آیا ہے کسی کی بھی ہمارے سب پریسان ہے بار بار میں ہمارے پریسان کر رہا ہے تو تم بیٹے بیٹے کیا کرو تم ادیس کائی کے ہو جب ہمالوں کا سوشن ہو رہی ہے ہمالوں کو پوش پر رکھنی ہو رہی ہے سب پہ کھیٹے جا رہی ہے گاہویں گاہو کھیٹ جا رہی ہے سب اپنے لوگوں باٹھ رہے ہیں اور ہمالوں کی طرف کوئی دیکھیں نہیں جائے چا ہمال مزدور نہیں ہے کیا ان کے بچے نہیں ہے کیا ان کے بیپی نہیں ہے کیا